بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عمران خان نے یہ کہا ہے کہ وہ سترہ تاریخ کو یعنی پرسوں پنجاب اور پختونخواہ اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ دیں گے اور ایک ذریعہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ تاریخ چند دنوں کی نہیں ہوگی بلکہ مرجر رکھ کر یہ تاریخ دی جائے گی لیکن گمان جہی ہے کہ عمران خان کو جتنی مضاہمت کا سامنا ہے وہ سوچ کر فیصلہ کریں گے اور صدر عارف علوی نے عمران خان سے کیا کہا ہے یہ ایک بات بڑی دچسپ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کی ہدایت پر دو ٹی وی چینل اور پھر سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے حامیوں نے پاکستان کے خلاف ایک خوفناک سادر شروع کر دی ہے پاکستان میں مالیاتی بہران اور افرہ تفریح پیدا کرنے کا پلان اس پر عمل درہ مشروع ہو گیا اور اس پر تسلسل سے کام ہو رہا ہے پیمرہ اس پر کچھ نہیں کر رہا حکومت اس پر کچھ نہیں کر رہی ہے اور اگر کسی مسلم لیگ والے سے بات کی جائے کہ یہ کھلی ملک دشمنی جس کے لیے قانون میں دفعات موجود ہیں کوئی کاروی کیوں نہیں ہو رہی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں عدلیہ جو ہے وہ ان کا ساتھ دے رہی ہے اس معاملے میں بھی بہرحال حکومت نے اس مالیاتی بہران کے جو اندر سے ساتشے ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کچھ اقدامات شروع کی ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں عمران خان کی تقریر سے تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ سترہ تریش کو قومی پنجاب اسمبلی توڑنے کی تریش دیں گے اس کے بعد پھر پختونخواہ اسمبلی کے بارے یہ آئے گی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی اور پختونخواہ اسمبلی کو ایک ساتھ نہ توڑنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے توڑنے سے آخری لمحوں پر انکار کر دیا تو پھر پختونخواہ اسمبلی کو بھی نہیں توڑا جائے گا چونکہ پنجاب اسمبلی کے ساتھ ہی پختونخواہ کا توڑنا مشروع ہے اگر پنجاب اسمبلی ہم یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اس تاریخ کو اسمبلیاں توڑ دی جائیں گے پنجاب اسمبلی نہیں توڑتی تو صرف پی پی اسمبلی توڑنے کا فیدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا چنانچہ یہ احتیاط اس لیے اس سامنے رکھی گی یہ ناظرین کل ہی پی ٹی آئی کے ہمیں ایک اخبار نے یہ خبر دی کہ پی ٹی آئی کے ستن فیصد ارکانی اسمبلی نے اسمبلی نہ توڑنے کی جویز دی ہے مران خان سے اور مخالفت کی یہ ہے کہ اسمبلی نہ توڑی جائے بلکہ بڑے زوردار لفظوں میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اسمبلی توڑی گئی تو ہمیں یہ یہ نقصان ہوگا آپ جلدی نہ کریں کچھ دن ٹھہر جائیں جس طرح پرویزلہ ہی کہتے ہیں کہ مارش تک ٹھہر جائیں تو اس طرح یعنی پی ٹی آئی کے اندر سے یہ جو خبریں لیگ کی جاری تھی یعنی پی ٹی آئی کی حلقوں کے طرف سے رپورٹروں کو کہ ارکانی اسمبلی نے سو فیصد اتفاق راہ کے ساتھ اسمبلی توڑنے کے فیصلے کی توسیق کی ہے تو یہ غلط خبر ہے پی ٹی آئی کا اپنا خبار ذرائع کے حوالے سے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے حوالے سے یہ بتا رہا ہے کہ ستر فیصد ارکان اور وزیروں نے اسمبلی توڑنے کی مخالفت کی ہے اور یہ پنجاب اسمبلی کی خبر ہے جبکہ کے پی کے اسمبلی میں بھی یہی صورتحال ہے وہاں ایمن محمود خان اور پرویز خٹک بھی اسمبلی توڑنے کے مخالف ہیں تو پرویزلہ ہی جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے میں اسمبلی نہیں توڑنی اس نے پھر مونس اللہی کو بھی بھیجا ہے مران خان کے طرف بظاہر ہر ملاقات میں یہی کہا جاتا ہے ہر ملاقات کے بعد کہ پی ٹی آئی پوری طرح پرویزلہ پوری طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہے ہم عمران خان کو اپنا قائد مانتے ہیں اور اسمبلی توڑنے میں آدھا منٹ نہیں لگائیں گے لیکن اندر کی صورتحال بڑی مختلف ہے اور یہ بھی پی ٹی آئی کھل کے بتا رہے ہیں کہ یہ جلسے میں اسمبلی توڑنے کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ یہ اعلان تو کسی پریس کانفرنس میں بھی کیا جا سکتا ہے لیکن عمران خان نے یہ اعلان لیبرٹی کے جلسے میں کرنے کا کیوں فیصلہ کیا تو اس کی وجہ یہ بتائی جاری ہے کہ عوام کا ایک بڑا حجوم اکٹھا کر کے پرویزلہی کو یہ بابر کرائے جا گا کہ دیکھو عوام ہمارے ساتھ ہیں اگر تم انہیں اسمبلی نہ توڑی تو یہ خلاف ہو جائیں گے یہاں یہ لطیفہ اپنی جگہ ہے کہ لیبرٹی چوک جو علاقہ ہے وہ اگر سارے کا سارا کچا کچ بھی بھر جائے تو زیادہ سے زیادہ یعنی اگر ہم ریایت بھی دیں حاضری میں تو آٹھ ہزار سے زیادہ لوگ کسی صورت اس پورے علاقے میں نہیں آسکتے اگر اس نے پرویزلہی کوئی ڈرانا تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ منارے پاکستان پر جلسہ کرتا جہاں چلیے لاکھ دو لاکھ نہ سہی پچاس ہزار بھی نہ سہی ویس بائیس ہزار آدمی کا اکٹھ ہوتا اور اس کی کوئی ویجول بنتی درحال عمران خان کو ایک بہنہ ملا ہوا ہے ہر روز قوم سے خطاب کرنے کا پریس کانفرس تو یہ ہوتی نہیں قوم سے خطاب ہوتے ہیں اور دو دو مرتبہ خطاب ہوتے ہیں دائیں بائیں جھنڈہ لگا کر بیٹھ جاتا ہے جس طرح وزیراعظم ہوتا ہے نفسیاتی طور پر وہ لوگوں کو اپنی برکروں کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ فکر نہ کرو میں وزیراعظم ہاؤس سے ضرور نکل گیا ہوں لیکن دونوں جھنڈے میرے دائیں بائیں لگے ہوئے تم مجھے وزیراعظم ہی سمجھو اور پارٹی کارکن اسے دلوں کا وزیراعظم کے قسم کے وہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں اور پھر اس طرح کے میسیج بھی شیئر کرتے ہیں کہ یہ دلوں کا وزیراعظم ہے دلوں کی وزیراعظم کو دو جنڈے دائیں یا بائیں لگا کر بیٹھنے کی اور ہر روز دو دو پریس کانفرسوں کے نام پر قوم سے خطاب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ قوم سے خطاب بزاتے خود ایک کمزوری کا اظہار ہے کہ اگر نہ کیا تو عبام سے رابطہ ٹوڑ جائے گا اور اس کی مقبولیت کا جو ڈھول ہے وہ اپنی جگہ جس طرح پھوٹا ہے وہ اس کے بارے میں بات کریں گے ایک بات اس کی تخریر کے حوالے سے عمران خان نے پاکستان کو مقبوضہ کشمیر سے تشبیح دے دی ہے یہ پاکستان کی پوری ہسٹری میں زیاؤلہ کے دور میں مشرف کے دور میں کسی بھی دور میں اس سے پہلے اس طرح کی بات کسی سیاستدان یا صحافی نے یا کسی عوامی حلقے نے نہیں کی مقبوضہ کشمیر ایک بھارت کے ناجائز غیر قانونی قبضے کا شگار ملک ہے جہاں آئین مقتل ہے جہاں کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد جو ان کی عمومی حیثیت ہے یعنی دوسری بھارت کی ریاستوں کو دوسری ریاستوں کے عوام کو جو بنیادی آئینی حقوق حاصل ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو وہ بھی حاصل نہیں ہے تو اس تقریر میں اس نے یہ بکواس کی کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کونسا مقبوضہ کشمیر سے کم ہے یہ اس لئے اپنی تقریر میں کل یہ بات بکی اور میرا خیال ہے کہ اس کا بھی نوٹس نہیں لیا جائے گا اگر کوئی دوسرا سہستدان خاص طرح پر بلوچستان کا کوئی لیڈر یا سندھ کا کوئی لیڈر اگر یہ بات کہہ دے آپ خود ذہن میں تصور لائیں اس محول کا جو اس بیان کے بعد پیدا ہوتا کہ سندھ کے یا بلوچستان کے کسی لیڈر نے یہ کہا ہے یا ایون فاتا کے کسی لیڈر نے کہا ہے کہ پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کے حالات میں کوئی فرق نہیں ہے تو پورا میڈیا اس کو ملک دشمن ثابت کرنے پر تل جاتا اور آئی ایس پی آر کی طرح سے بھی بیان آتا اور دوسری داروں کی طرح سے بھی بیان آتا اور ایک شاید قومی اسمبلی میں مضمتی قرارداب بھی پاس کرنے کے لیے حکومت سے کہا جاتا لیکن اب اتنی بڑی بکواس عمران خان نے کی ہے کہ پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کے حالات میں کچھ فرق نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوا ہے ایک آزم سواتی کے علاوہ پی ٹی آئی کا ایک بھی بندہ گرفتار نہیں ہوا اور آزم سواتی کی گرفتاری اس لیے لوجیکل ہے اور سو افیزت درست ہے کہ اس نے اپنی تقریر میں گالیاں دیں اور ایک بڑے افسر کو ماں کی گالی دی وہ ٹی وی پر نہیں چلی گمیوٹ کر دیا گیا لیکن سوشل میڈیا پر وہ گالی چلی ہے اور اس نے ماں کی گالی دی ہے ایسے آدمی کو اگر گرفتار کر لیا گیا ہے تو کیا یہ ظلم ہے خیال اس کو چھوڑے ہیں کہ ظلم ہے یا نہیں ہے لیکن ایک آدمی کی گرفتاری پر یہ اتنا شور بچا رہا ہے ایسی بات مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی والے لوگ تو نہیں کی جن کے درجنوں لیڈر عمران خان کے تقریبا پورے عرصہ اقدار میں گفتار رہے اور ان سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں تھی قیدت انہائی میں رکھے گئے ان پر تشدگ بھی کیا گیا انہیں عذیت بھی دی گئی اور وہ ان کی زمانت نہیں ہوتی تھی ایک ایک سال یہ تو پاکر یہاں یہ اس حکومت میں تو آپ نے دیکھا کہ شہباز گل کی زمانت جو ہے وہ چند دنوں کے بعد ہی ہو گئی تھی اور آزم سواتی کی زمانت بھی چند دنوں کے بعد ہوئی تھی اور یہ بھی زمانت ہو جائے گی چند دنوں تک اور یہ عمران خان کے دل میں پاکستان کے لیے جو بوز ہے جو نفرت ہے جو اناد ہے جو پاکستان سے انتقام لینے کا اس کا مشن ہے یہ فکرہ جو اس کے موں سے نگلا ہے بکواس بن کر یہ اسی بات کی اکاسی کرتا ہے کہ یہ شخص انڈیا سے اور بی جی بی سے بڑھ کر پاکستان کا دشمن ہے اسرائیل سے بڑھ کر پاکستان کا دشمن ہے یعنی جن کا یہ وکیل ہے ایک تو محاورہ ہے نا مدعی سست گوا چست تو یہ وکیل ہے تو یہ اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ مدعی سست اور جو وکیل ہے یہ زیادہ چست ہے یعنی بھارت اور اسرائیل سے بڑھ کر یہ پاکستان کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے اور اس کی تقریر اگر پوسٹ مارکن کیا جائے تو اس میں کئی جگہ پر پاکستان سے نفرت ٹپکتی ہے تو بات ہو رہی تھی صدر کی عارف علوی نے اب تک یہ تماشا تھا کہ صدر علوی حکومت کے نمائندوں کو ملتا تھا اور انہیں عمران خان کا پیغام دیتا تھا عمران خان کے پیغام کیا دیتا تھا وہ آپ کے علم میں ہیں ان میں ایک پیغام یہ بھی شامل تھا جو ہر طرف پھیل گیا یہ بات یہ خبر کہ عمران خان نے حکومت سے کہایا کہ میں مذاکرات کی ٹیبل پر آ جاؤں گا بشرتے کہ آپ مجھے یہ یقین دلائیں کہ مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا اور جو مقدمے میرے خلاف چل رہے ہیں انہیں اسی سٹیج پر روک دیا جائے گا جہاں یہ موجود ہیں کل کی تخیر میں بھی اس نے کہا کہ مجھے ناہل کرنے کی سازش ہو رہی ہے تو ہاں میں بات کر رہا تھا کہ صدر عمران خان کا یہ میسج لے کر حکومت تک جاتا تھا اور حکومت نے بہرہا یہ سارے میسجز مسترد کر دیئے کوئی بات عمران خان کی ماننے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے اور وہ ڈٹھی ہوئی ہے اپنے موقع پر تو اب پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ عارف علوی حکومت کا پیغام لے کر عمران خان کے پاس گیا عمران خان کو اس نے میسج دیا کہ اپنی طرف سے حکومت کی طرف سے نہیں یہ نہیں کہا کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے بلکہ عمران خان کو نصیحت کی اپنے انداز میں کہ آپ یہ ساری باتیں چھوڑ دیں الیکشن کا مطالبہ بھی چھوڑ دیں الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے مجھے میں نے تسلی کر لی ہے کہ الیکشن وقت سے پہلے نہیں ہو رہے تو آپ یہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنی طوانائی ضائع نہ کریں کنفیجن پیدا نہ کریں اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آپ پنجاب اسمبلی توڑنے کے فیصلے سے بھی باز رہیں یہ ہے حالات کی تبدیلی کہ عمران خان کو جس پر فخر تھا آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے بہت کم پی ٹی ایک لیڈروں کے بالے میں یہ کہا ہے کہ مجھے ان پر فخر ہے ایک وہ پنجاب کا جو وزیر ہے ظلفکار چوہان اس کا نام ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا اس کے بارے میں کہا تھا کہ تم میرے شیرو ہو شیرو عمران خان کا جو کتہ تھا جو مر گیا تو اس کی جگہ اس ظلفکار چوہان کو دی ایک اس پر اس نے اظہارے فخر کیا کہ تمہارے شیرو ہونے پر مجھے فخر ہے اور دوسرا اس نے الوی کو مبارک دی تھی جب الوی نے پی ٹی وی پر قبضہ کیا تھا گھنڈا گردی کرتے ہوئے اس نامی گرامی گھنڈے نے پی ٹی وی کی مارک پر قبضہ کرنے کے فوراً بعد اس کی اطلاع عمران خان کو دی جس پر عمران نے اس سے مبارک بات دی اور اسی فون میں اس نے کہا کہ مجھے تم پر فخر ہے تو یہ دو آدمی پر اس نے فخر کا اظہار کیا تھا تو اب جس پر یہ فخر کا اظہار کیا تھا وہ اب حضرت ناسے بن گئے ہیں کہ اکشے رہ کے دشمنوں کو چٹھیاں لکھو دوست خیر خواہ ہو گئے تو یہ نوبت آگئی ہے عرف الوی کی کہ یہ عمران خان کے لیے ایک عبرت کا مقام ہے کہ جس کو وہ اپنا شیرو سمجھتا تھا وہ شیرو اب اسے سمجھا رہا ہے کہ میاں بندے کے پتر بنو تو ناظرین جو سازش ہے سازش کیا ہے سازش یہ ہے کہ پاکستان کی صورتحال معاشی حوالے سے بہت ہی تشویش نہ کہ پریشان کنے اس میں کچھ شبہ ہی نہیں کرزیں بڑھ گئے ہیں کرزوں کے قسطے بھی ہماری گجائش کے حساب سے بہت کٹھن شکل اختیار کر گئی ہیں افرات زر بڑھ رہا ہے ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے جو پچھلے دو تین مہینے پہلے جو ہم نے ایک رجحان دیکھا کہ ڈالر کی قیمت میں مسلسل گرابٹ آ رہی ہے اور ایک حوصلہ افضاء اشارے ملنے لگے تھے وہ بند ہو گئے ڈالر پھر مہنگا ہونے لگا مہنگائی ہر روز بڑھ رہی ہے تو باہر سے بھی امداد جو ہے وہ اس طرح نہیں مل رہی جس طرح میں ملنی چاہیے تھی لیکن صورتحال ڈیفارٹ کیسی نہیں ہے حکومت نے ملک کو ڈیفارٹ کونے سے بچا لیا ہے اس کے وجہ کچھ دوست ممال کا کردار بھی ہے سعودی عرب کا چین کا تو خیر یہ کوئی اچھی صورتحال تو نہیں ہے قابل وشک معاملہ تو نہیں ہے اور لیکن اس شرمندگی ہے اب بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ذمہ دار پاکستانی قوم نہیں ہے نہ موجودہ حکومت ہے بلکہ اس شرمندگی کے ذمہ دار چار افراد ہیں وہ ظہر الاسلام رحیل شریف علف شکریہ شریف کمر جوید باجوہ اور جنرل فیس اور ان چاروں کے جو ٹکو تھے پنامہ بلچ والے وہ یہ چند لوگ ہیں یعنی چار یہ اور چار وہ کر لیں یا پانچ کر لیں یا تین کر لیں یہ سات آٹھ لوگ جو تھے اس ملک کو برباد کرنے کے ذمہ دار ہیں اگر پاکستان موجودہ ڈیفارٹ کے قریب ہے تو اس کے ذمہ دار بھی یہ لوگ ہیں شرم ان کو آنے چاہیے لیکن یہ تو یعنی عالمی سطح کے بے شرم ہے ان کو کیا شرم آئے گی تو بہرحال کہنے کے بازے ہے کہ ڈیفارٹ ہونے کی صورتحال بہرحال نہیں ہے ایک تو چین اور سعودین پر طرف سے ہمیں امداد مل رہی ہے آئی ایم اف نے یعنی بڑی ایک پوزیٹیو خبر ہے کہ آئی ایم اف نے یہ کہا ہے کہ اب تک جو بادشیت پاکستان کی ہوئی ہے ہمارے ساتھ وہ تعمیری رہی ہے لتیجہ خیز رہی ہے یعنی دو دن پہلے تک جو قیاسہ رہی ہو رہی تھی کہ آئی ایم اف کی طرف سے سرد مہری ہے وہ غلط ثابت ہوئی آئی ایم اف کی طرف سے سرد مہری نہیں ہوئی ہے لہٰذا پاکستان ڈیفارٹ نہیں ہوگا لیکن سادش کیا ہو رہی ہے سادش یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ایسی فضاء پیدا کر دی جائے کہ لوگ بینکوں سے اپنی رقوم لکلوالے بینکوں کے باہر لائنیں لگ جائیں اپنی رقوم لکلوالے کے لیے اس کے لیے پہلے تو مران خان نے پورے دس دن تک ہر روز دو ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیئے دو مرتبہ قوم سے خطاب کیا اور ہر تقریر میں اور ہر انٹرویو میں اس نے یہ فضاء بنائی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے اس میں پھر پی ٹی آئی کے ہامی کچھ اقتصادی ماہرین کو بھی شامل کیا گیا انہوں نے بھی ٹی وی چینلز پر اس سلسلے میں دو چینلز خاص طور پر قابل ذکر ہے ایک بول اور ایک اس کا نام جی یاد نہیں آرہا وہ جو گرمے بکری والوں کا ٹی وی ہے یہ دو چینلز جو ہیں یہ خاص طور پر ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ پاکستان کو دیوالیا کرنے کے لیے زور لگا دو چنانچہ یہ اس طرح کے یہ ماہرینی معیشت آتے ہیں وہ ان ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اعداد و شمار اب اعداد و شمار کی کاپی نہ تو میرے پاس ہوتی ہے نہ آپ کے پاس ہوتی ہے جو یہ کاغذ پر لکھ کر لیا وہی اعداد و شمار ہوتے ہیں تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے صرف اعلان ہونا باقی ہے اب اس سے بھی بات نہ بنی تو آگے بڑھ کر انہوں نے یہ کمپین شروع کر دی کہ پاکستانی بینکوں میں بہت کم روپیہ رہ گیا ہے اور چند دنوں تک یہ صورتحال ہوگی کہ جو بھی آدمی جو بھی بینکوں کا کنزیومر ہے وہ جب ان سے پیسے نگلوائے گا ای ٹی ایم کے ذریعے یا چیک کے ذریعے یا ٹرانزکشن کرائے گا تو بینک انکار کر دیں گے کیونکہ وہ بینک کہیں گے کہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو یہ صورتحال بہت جلد پیدا ہونے والی ہے اور اس کے علاوہ مارکیٹ سے آٹا تیل گھی یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں کیونکہ ہمارے پاس امپورٹ کرنے کے لیے جو پیسے چاہیے تیل کی امپورٹ کے یا اجناس وغیرہ دوسری چیزیں تو ان کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یہ اجناس آنا بند ہو جائیں گی اور جب یہ اجناس آنا بند ہو جائیں گی تو پھر مارکیٹ میں سبزیوں کی بھی قلت پیدا ہو جائے گی اور فاکو پر لوگ بڑھیں گے مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو لوگ یعنی لوگوں میں افرہ تفریح پھیل جائے اور ہر کوئی بینکوں کا رخ کرے کہ میں تو اپنا پیسہ نگال کر جتنا بھی یا زیادہ تر عوام کے پیسے تو بینک میں بہت زیادہ نہیں ہیں کلونوں کے ساتھ سے تو نہیں ہوتے ہیں سب کے پاس پیسے یہ تو ایک دس پرسنٹ آبادی ہے جن کے پاس اربو روپیہ ہے یا کلونوں روپیہ ہے باقی ایسی نوے فیصد آبادی تو ایسی ہے جن کے پاس کسی کے پاس اگر بہت زیادہ ہو تو پچاس سارا لاکھ روپے بینک میں پڑھا ہوگا کسی کو دس لاکھ کسی کو پانچ لاکھ تو یہ جو لوگ ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی بچت ہوتی ہے یہ لوگ پھر بینکوں کی طرف بھاگیں گے کہ چلیے یہ میں پانچ لاکھ کی رقم لکھلوا کر اپنے گھر میں رکھلوں ورنہ تو مارا جاؤں گا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ گداموں کی طرف ٹور پڑھیں اور ہر کوئی زیادہ سے زیادہ گندم زیادہ سے زیادہ سبزیاں دوائیں ہر چیز کیونکہ انہوں نے یہ تفصیل کے ساتھ ان کو ہدایت نامہ دیا گیا کہ آپ نے یہ چھ سات چیزوں کا نام لینا ہے کہ دوائیں بھی ختم ہونے والی ہیں تیل بھی ختم ہونے والا ہے گیس بھی ختم ہونے والی ہے فرانچیز بھی جو اپورٹڈ آئیٹنز رہے کھانے پینے کی وہ سب ختم ہونے والی ہیں تو ایک آدم کیا کرے گا کسی آدمی کے پاس اگر پچاس دار پی ہے تو وہ یہی کہے گا کہ میں پچاس بوری آٹے کی گھر میں لاکر رکھ دوں یا پچاس بوری چاول کی گھر میں لاکر رکھ دوں یا اتنا گھی خرید لوں یا اتنا پٹرول خرید لوں تو ایک افرہ تفری اور بینکوں کو لوگ پھر آگ لگا دیں ظہر ہے سو آدمی کھڑا ہے اور بینک ان کو بتائے گا کہ پیسے نہیں ہیں تو پھر وہ بینکوں کو آگ لگا دیں اور یہ کیسے یہ کب ہوگا یہ تب ہوگا کسی بھی بینک کی برانچ میں روٹین کے لیے رقم کافی موجود ہوتی ہے اتنی زیادہ کہ اتنی زیادہ رقم ہوتی ہے کہ اس روٹین میں جتنے روز رقم نکلوانے کے لیے آتے ہیں ان سب کو رقم مل جاتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک آدمی بینک سے رقم نکلوانے گیا ہو اور اسے بینک والوں نے کہا ہو کہ نہیں ہے کیش نہیں ہے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے لیکن ان کی سکیم جو ہے ظاہر ہے ایک بینک پر فرض کیجئے روزانہ صبح سے لے کر شام تک جو رقم نکلواتے ہیں ان کی گلتی سو سو ہے یعنی روزانہ سو سبا سو آدمی وہ اس بینک سے رقم نکلواتا ہے لیکن اگر اسی برانچ پر یہ افوائے سننے کے بعد دو سو آدمی چلا جائے تو بینک زیادہ سے زیادہ ڈیر سو کو دے سکے گا باقی پچاس سے وہ کہے گا کہ کیش ختم ہو گیا اور پھر وہ بینک کو آگ لگا دے لوٹ مار بلبا یہ عبران خان کی سوچی سمجھی سادش ہے اور جن دو چینلز نے یہ کمپین شروع کی ہے ان کے خلاف پاکستان کے آئین میں قانون میں بڑی شدید سزاؤں والی دفعات موجود ہیں کہ ملک میں انارکی پیدا کرنے کی کوشش کرنا افواہوں کے ذریعے افراہ تفریح پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ وہ جرائم ہیں جن کا زمانہ جنگ میں دشمن کا ایجنٹ ہونے کے الزام میں کاروے کی جا سکتی ہے ان کوششوں پر لیکن حکومت کے طرف سے ابھی تک خموشی ہے وہ انڈ ایکٹوو ہے ان بارے میں نوٹس بھی نہیں لے رہی اس آگڈال اپنی سی ایک کوشش کر رہے ہیں کہ پریس کانفرس کر کے ان افواہوں کی تردید کرتے ہیں لیکن جب دو ٹی وی چینل دل رات یہ افواہیں پھلانے میں لگے ہوں اور عمران خان ہر روز دو مرتبہ قومی قوم سے خطاب کے دوران لوگوں کو خبردار کر رہا ہو کہ ملک ختم ہونے والا ہے تو پھر کیا ہوگا بہرحال پی ٹی آئی نے دوسرا کام یہ شروع کیا ہے کہ یہ ڈالر خرید کر ان کی زخیران دوزی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے سرمایہ کار پی ٹی آئی کے سنتکار جو پی ٹی آئی کے ایٹی ایم مشینیں ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ٹی ٹی پی کے ذریعے یہ بڑی اہم بات ہے ٹی ٹی پی کے ذریعے یہ ڈالر یہاں سے خرید کر افوانستان پہنچا رہے ہیں تو جس کے نتیجے میں ڈالر کے قیمت بڑھتی جا رہی ہے تو اب اسحاق ڈالر ان ایکشن ہمیں نظر آ رہے ہیں پختورخواہ میں بھی کاربائی ہوگی ہے قبائلی علاقے میں بھی کاربائی ہوگی ہے لیکن ابھی تک بہت تھوڑی رقم کے ڈالر انہوں نے برامت کی ہیں اور اب سنا ہے کہ آج سے جب کل سے ڈالر کی زخیران دوزی کے خلاف کوئی بڑا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے اور جو کریک ڈاؤن جب ہوگا اور جو بلوک پکڑے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے تو تقریباً تقریباً سارے تو نہیں لیکن تقریباً سارے جو مجرم ہیں وہ پی ٹی آئی کی لوگ نکلیں گے کیونکہ یہی اس ملک میں یہ کچھ کرنے والے ہیں جو اداروں کی ماضی میں اداروں کی پشت بنائی کے ساتھ پی ٹی آئی نے جتنی وہ جڑے بنائی ساسوں کے میدان میں اور ساسوں کے لیے جو ٹول چاہیے ہوتے ہیں ان ٹولز کے حصول میں یہ خود کفیل ہو گئی تو اب ان پر ہاتھ اگر نہ ڈالا گیا تو یہ واقعی ملک کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ تو ناظرین یہ جو عبران خان کی مقبولیت کا ڈھول ہے اس پر میں انشاءاللہ اگلے میں بات کروں گا فیلال خلاصہ یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی والوں کو بھی یہ پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ ہماری مقبولیت خاصی کم ہو گئی ہے مسلسل کم ہو رہی ہے پچیس مئیس کے بعد سے جو زوال کا سفر شروع ہوا تھا اس کی تفصیلات بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ زمنی الیکشن میں کامیابی کا جالی تصویر بنا کر اس کی جالی تصویر بنا کر ایک غبارہ پھولایا گیا کہ پی ٹی آئی ناقابل شکست ہے اس کو عوام کی اکثریت کی حمایت سے حاصل ہے بلکہ یہاں تک دعویٰ کیا گیا کہ پیشتر فیصد عوام اس کے حامی ہیں تو اس کا پوست مارکمن شرلہ اگلے بلاگ میں میں کروں گا تب تک لیے اجازت دیئے خدا حافظ